نوم والقلم وما يسکون اسکارکون کے سواری کو آگ اور آر ایس ایس لیڈر کے گھر پر بم حملہ یمپی آند کمار ہگڑے کے خلاف فیس بک میں تفسرہ کرنے پر طالب علم یاسر شیخ گرفتار تین مختلف واقعات میں تین خواتین نے خود کشی کر لی پنے میں تشدد کے بعد ممبئی میں ریل روکو احتجاج لوکل ٹرین خدمات متاثر اندرہ پردیش خبر نہ کھودنے پر یہ گاؤں میں دلیتوں کا سماجی بائیکارٹ مسلمان بھارت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں بی جی پی کے رہنما کی پریشانی اگر موجودہ شکل میں بل پاس ہو گیا ہو تو بہت سے مسلم خاندان تباہ ہو سکتے ہیں میم افزل کا بیان آسام ینارسی کے مسودے میں الفہ آسکریت پسند کا نام رکھنے پارلیمنٹ بدردین اجمہ ان کے دو بیٹوں کے نام گائے ماروش شاعر و ناظر میں مشاعرہ انوٹ جلال پوری انتقال کر گئے باب مسجدین ہدام میں ملو اسکار سیوک بلبیر سنگھ محمد آمیر بن گیا ایک سو مساجد تعمیر کرنے کا حضور سمیلہ خانقہ میں ایک نئے گرجے گر کی دریافت ناظرین سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا اشتقال ہے میں انصار عزیز مدوی آپ کی خبروں کی تفصیلات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں پہلے خبر میں انگلور سے زلہ کے مشہور مانسا وارٹر پارک پلی کولا میں سیاحت کے لئے مختلف دھرموں کے طلبہ و طالبات کے ساتھ ہندو تنظیموں کے کچھ نوجوانوں کی جانب سے حراسان کیے جانے کے خبر موصل ہوئی ہے اور یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا میں وائرل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اطلاعات کے مطابق پامپی پیو کالج تعلی پاری سے تعلیم رکنے والے مختلف دھرموں کے تین طلبہ و طالبات یہاں سیاحت کے لئے آئی ایف بے تھے ہندو تنظیموں کے نوجوانوں نے ان کا گھیراؤ کرتے ہوئے ان کو بھگایا اور حراسان کرتے ہوئے مارنے کی کوشش کی تو پولیس فوری حملہ اور شرپسندوں کو روکتے ہوئے طلبہ کو تحفظ فراہم کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم نے پولیس کے سامنے ہی طلبہ پر حملہ کیا اور طالبہ کو تھپٹ رسید کیا اب خبر کاثر بورڈ سے یہاں خریبی علاقے ارٹی اور مطنمور میں کل سوے پیش آئی دو واردات میں ایک جگہ آگ حادثی کی واردات پیش آئی ہے تو دوسری جانب آر ایس ایس لیڈر کے گھر پر دیسی بم پھینک کر حالات خراب پڑنے کی کوشش کی جانے کی خبر موصل ہوئی ہے اطلاعات کی مطابق زلہ بھر میں کچھ دنوں سے حالات میں کشیدگی پائی جا رہی ہے اس بیچ کل سوے موزو کوٹو پولیس تھانے حدود میں آنے والے علاقے نیتین کیری میں کانگریس کارکون کننومل جیبین نام شخص کے گھر کے کمپاؤن میں کھڑی کی گئی کار کو کچھ شرپسندوں کی جانب سے آگ لگا دی گئی رات دو بجے لگائی گئی آگ پر خواب پانے تک پوری کار جل کر خواب ہو گئی تھی پولیس نے اس معاملے میں تفتیش کے بعد بتایا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی سیاسی دشمنی نہیں ہے اسی طرح مطن نور پولیس تھانے حدود میں آنے والے نٹنڈو نامی علاقے میں واقع ایک آر ایس ایس لیڈرین کے ہبشنو کے گھر پر کچھ شرپسندوں نے دیسی بم پھیک دیا تھا جس کی وجہ سے گھر کی کھڑکیاں اور دیواروں کو نقصان پہنچا ہے اس حملے میں کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہوئی ہے پولیس نے معاملہ درچ کر کے تفتیش کر رہی ہے اب خبری اللہ پور سے مرکزی وزیر اند کمار حگڑے جو اقلیت مخالف تفسرہ کر کے ہمیشہ سرخیوں میں ہوتے ہیں ان کے خلاف یہاں فیس بک پر تفسرہ کرنے پر ایک طالب علم کو گرفتار کر لیے جانے کی خبر موصل ہوئی ہے اطلاع کے مطابق طالب علم کی شناخت یاسر شیخ کے حیثی سے کر لی گئی ہے جو یلہ پور کے ایک مشہور کالج میں زیر تعلیم ہے بتا جا رہا ہے کہ اس نے اند کمار حگڑے کی تصویر پر نازے بات جملے لکھ کر اس کو فیس بک میں پوشٹ کیا پھر بار میں ڈیلیٹ کر دیا اس میں ہگڑے کو ہنناور کمٹا اور سرسی میں کچھ دن قبل پیش آئے پھر قوارانہ تنازے میں ذمہ دار ٹہرایا گیا تھا اس سلسل میں یوگیش ہریمت نام شخص نے پولیس تھانے میں یاسر کے خلاف شکایت درج کی تھی پولیس نے یاسر کو گرفتار کر کے اگلی کاروائی آگے بڑھائے ہیں اب خبر مینگنور سے زیلے کے تین مختلف علاقوں میں پیش آئے تین واردات میں تین خواتین کی جانب سے خودکشی کر لیے جانے کی واردات پیش آئی ہے اطلاعات کی مطابق پہلی واردات اولال پولستان حدود کے چنگو گڑے اچھل میں پیش آئی ہے جس میں سترہ سالہ طالبہ روبینہ نے اپنے گھر کے پنکے سے پانسی لے کر خودکشی کر لی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سہلی کی موت کی وجہ سے دل برداشتہ ہو گئی تھی دوسری واردات بلتنگری تعلقے کے باریات ہاتھ میں کل پیش آئی اور اپنے دو پچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی تیسری واردات پڑو بیدری میں پیش آئی ہے یہاں چھیالیس سالہ ایک خاتون بنام روپا ڈی آچاریا زندگی کے مسائل سے تنگا کر خودکشی کر لی یا عورت بھی بیوہ تھی پندرہ سال قبل پتی کے انتقال کے بعد وہ بیمار رہنے لگی تھی اب خبر ممبئی سے پونے کے نزیق کورے گاؤں بھیمانہ میں علاقے میں جنگ آزادی کے دوران ہونے والے ایک واقعے کی یاد میں منعقیت تقریب کے دوران تشدد کے مدنظر آج یہاں شمالی مشرقی علاقہ چمبور میں احتجاجیوں نے چمبور اسٹیشن میں زبردستی داخل ہو کر لوکل ٹرینوں کو روک دیا اور نالے بازی کی جس کے وجہ سے سینٹرل رینوے کی ہاربر لائن بری طرح سے متاثر ہو گئی اور چمبور اور ملنڈ علاقوں میں آٹو رکشہ روکنے کی کوشش کی گئی جبکہ سائن علاقے میں کشیدی پائی جاتی ہے پولیس کے مطابق آسو بے پونے بارہ بجے مظاہرین اسٹیشن میں داخل ہوئے اور پٹریوں پر بیٹھ کر ٹرینیں روک دی پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے انہیں پٹریوں پر سے ہٹایا اور ٹرین سروس تقریباً پچیس منٹ با شروع کر دی گئی آرپی آئی کے ورکروں نے چمبور ناکا ملنڈ عمر محل اور دیگر علاقوں میں سڑکوں پر دھرنا دیا اور بشٹ کی بسوں کو نشانہ بنایا ہے جبکہ ناسک اور دیولالی میں بھی احتجاج کرنے کے خبریں مل رہی ہیں جبکہ مظاہرین نے وزیرالہ دیوندر فرنویس کے خلاف نارے بازی کی دراصل پونے کے قریب کوڑے گاؤں بھیمانہ میں علاقے میں جنگی آزادی کی یادگار پر تقریب مناقض کرنے کے دوران دو گروپوں میں تصادم ہوا اور تشدد کے دوران کئی جانیں تلف ہوئی اب خبر حیدر آباز سے خبر نہ کھوڑنے پر آندر پردیش کے گاؤں میں دلیتوں کا سماجی بائیکارٹ کرنے کا واقعہ سامنے آیا ہے بتایا گیا ہے کہ کرنولزلے کے رودرام منڈل میں ایک شخص کی موت ہو گئی گاؤں میں مقیم دلیتوں کو خبر کھوڑنے کے لئے کہا گیا لیکن ایملیشیا اور پولانا نامی دو دلیتوں نے یہ کہتے ہوئے خبر کھوڑنے سے انکار کر دیا کہ اس کے لئے مزید دو افراد کی ضرورت پڑے گی گاؤں میں چار دلیت خبر کھوڑنے کا کام کیا کرتے تھے لیکن ان میں دو افراد دوسرے مقام کو منتخل ہو گئے جس کے سبب گاؤں میں مقیم دو دلیتوں نے خبر کھوڑنے کے کام کو ترک کر دیا اس کے باوجود ان پر دباؤ ڈالا گیا خبر کھوڑنے کے لئے گاؤں والوں نے ان کے ساتھ کافی منت سماجت کی لیکن انہوں نے خبر نہیں کھوڑا جسی وی کے ذرے خبر کھوڑنے کا انتظام کیا گیا اور آخری رسومات انجام دی گئی بعد ازہاں گاؤں والوں نے دلیتوں کا سماجی بائیک اٹھ کرنے کا اعلان کیا دلیت بستی میں پانی کی پائپ لائن کر دی گئی اور گاؤں کی دکانداروں سے کہا گیا کہ دلیتوں کو سامان فروض کرنے پر پانچ ہزار روپے جرمان آہیت کیا جائے گا دلیتوں سے بات کرنے پر بھی پانچ ہزار روپے جرمان آہیت کیا جائے گا اب خبر راجستان سے بھارت کے خکمران جماعت بھارتی ایجنتہ پارٹی مسلمانوں کی مقالفت میں اس حد تک آگے چل گئی ہے کہ موپ پر قبضی کی سازش کا اعظام پھ لگا دیا ریاست راجستان میں بی جی پی کے رکن بنواری لال سنگھال نے حرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی مسلمان ایک منصوبے کے تحت آبادی میں اضافہ کر رہے ہیں وہ اپنے آبادی بڑھا کر ہر انتقابی حلقے پر قابض ہونا چاہتے ہیں بنواری لال سنگھال کی جانب سے بیان لوگ سوا زمین انتقاب سے ایک دن قبل سامنے آیا ہے بی جی پی لیڈر کا کہنا تھا کہ مسلمان بارہ سے چودہ بچے پیدا کر رہے ہیں جبکہ ہندو خاندان ایک زیادہ سے زیادہ دو بچوں تک محدود ہیں ان کا کہنا تھا کہ مسلمان اپنے آبادی بڑھا کر دوہزار تیس کی انتقابات میں ہر انتقاب حلقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں بنواری لال کا کہنا تھا کہ اگر اس چیز کو نہ رکا گیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھارت کے صدر وزیراعظم کے ساتھ ساتھ تمام ریاستوں کی وزارہ آلہ بھی مسلمان ہوں گے بی جی پی رہنما نے اس خوف کا اظہار بھی کیا کہ اگر مسلمان خانون ساتھ بن گئے تو ہندو بھارت کے سانوی شہری ہو جائیں گے اب خبر نہیں دہلی سے کانگریس پارٹی کے قومی ترجمان ممیم افزل نے طلاق سلاسہ بل پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس پر گہرے سوال کھڑے کے ہیں اپنے ایک تازہ بیان میں انہوں نے کہا کہ سرکار جس طرح گجلت میں اہم بل لے کر آئی اور اسے لوگ سبا سے منظور کروانے میں جو جلدی دکھائی اس سے یہ بات آیا ہو جاتی ہے کہ سرکار کی نیت میں کھوٹ ہے اس کا مقصد مسلم خواتین کے پلاہ وہ بہبودی نہیں بلکہ مسلم معاشرے میں انتشار وہ تفریق پھیلانا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بل پیچیدگیوں اور خامیوں سے بھرا ہوا ہے یہاں جاری ایک پریسلیز میں مشٹر لفزل نے اس بل کے جواز پر ایک ہے کر سوال اٹھایا کہ سپرین کورٹ نے طلاق سلاسہ کو مسترد کیا ہے اسے جرم کے سیغے میں نہیں رکھا ہے مگر سرکار نے اسے ایک سنگین اور غیر زمانتی جرم قرار دے دیا انہوں نے سوال کیا کہ جب یک وقت میں تین طلاق دینے سے طلاق ہی نہ ہوگی تو پھر اس کے لئے شوہر کو مجرم کیسے ثابت کیا جائے گا اب خبر گوہاتی سے آسام حکومت نے 31 دسمبر 2017 کی نفشب میں نیشنل سیٹیجنزیشٹر یعنی ینارسی کا پہلا مسودہ جاری کیا ہے اس مسودے میں ریاستی حکومت نے صرف یہ کروڑ نوے لاکھ لوگوں کو ہندوستان کا جائز شہری مانا ہے جبکہ تقریباً تین کروڑ دولاک افراد نے دستاویزات جمع کر آئے تھے حکومت کے جاری کردہ پہلے مسودے میں کئی حیرت انگیز معلومات سامنے آئی ہیں اس مسودے میں یونائٹڈ لیبریشن فرنٹ آف آسام یعنی علفہ کے سربراہ پریش بروا کا نام تو شامل ہے لیکن کئی ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی کے نام نہیں ہیں ینارسی میں الفا آئی کے اسکریت پسند پریش بروا کا ینارن نمبر بھی درج کیا گیا ہے اسے ڈبرو گرز لے کے جری گاؤں کا رہنے والا بتایا گیا ہے ینارسی میں بروا کے خاندان کے ارکان کے نام بھی شامل ہیں ایک دوسرے اسکریت پسند آرنو دعی ادھوتیا کا نام بھی پہلے مسودے میں شامل ہیں ہنی آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ یعنی یہ آئی یو ڈی ایف کے چیف اور لوگ سبا کے لکنے پارلیمنٹ بدودین اجمر ان کے دو بیٹوں کے نام اس مسودے میں نہیں ہیں ینارسی کے اسٹیٹ کوارڈنیٹر پرتیف ہجیلہ کا کہنا کہ جن لوگوں کے نام پہلے مسودے میں شامل کیے گئے ہیں ان کے تمام دستاویزات کی بارک بینی سے چانچ کی گئی ہے اگر ایسا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسکریت پسند تنظیم کی سربراہ کا نام تو ینارسی میں شامل ہے لیکن ایک ممبر آف پرلیمنٹ اور ان کے بیٹوں کے نام اس میں نہیں ہے کہا جارہا ہے کہ حکومت نے آسام میں بنگلہ دیشی دراندازوں کو نکالنے کے لیے یہ نارسی ڈرافٹ جاری کیا ہے اس کے تحت ریاست میں رہنے والے افراد کی شنافت کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے اس کا حکم دیا تھا درخواست دہندگان جن کے نام اس ریجیٹر میں درج نہیں ہیں ان کے دستاویزات کی جانچ پردار کی جا رہی ہے اب خبر لکنوں سے اردو کے معروف شاعر اور ناظر مشاعرہ انور جلال پوری کا انتقال اور منگل کی صوبہ دس بجے ہو گیا یعنی آج جلال پوری نے لکنوں کے میڈیکل کالج میں آخری سانس لی برین ہیمریچ کے وجہ سے انہیں گوشتہ روز لکنوں کے میڈیکل کالج میں بھرتی کرایا گیا تھا انور جلال پوری کے انتقال سے اردو دنیا میں اغمہندوح کی لہر دوڑ گئی ہے ہندوستان کے مشہور اور شاعر اور اتر پردیش مدرسہ بورٹ کے سابق چینمن ارور جلال پوری نے ہندو مذہب کی مقدس کتاب گیتا کا آسان اردو زبان میں ترجمہ کیا تھا انہوں نے اپنے اس ترجمے کو اردو شاعرے میں گیتا کا نام دیا انور جلال پوری اس سے پہلے رابین رناٹ ٹیگور کی گیتا انجلی اور عمر قیام کی ربائیات کا بھی اردو میں ترجمہ کر چکے ہیں ریاستی خکومت نے انہیں یشت بھارتی اعزاز سے بھی نوازا تھا غور طلب ہے کہ 71 سالہ جلال پوری جمعیرات کو برین اشٹروک کے بعد باترون میں گر گئے تھے جس کے بعد انہیں سنگین حالت میں کیجی ایم یو میں بھرتی کرایا گیا تھا اب خبر ممبائی سے ایودیا میں 25 سال قبل 6 دسمبر 1992 کو تاریخی بابری مسجد کی شہادت میں ملوث بلبیر سنگھ خبال اسلام کے بعد محمد عامر بن چکا ہے اور اپنے اس فیل کے کفارے کے طور پر انہوں نے 100 مساجد تعمیر کرنے کا عزب بھی کر لیا ہے اور اب تک 35 مساجد تعمیر کرا چکے ہیں وہ تاریخ سیاسیات اور انگریزی میں یمع کیے ہوئے ہیں بابری مسجد کی شہادت کے بعد وہ اپنے ضمیر کے قیدی بن گئے اور دل بھی ایمان کی شمع روشن ہونے کے بعد اپنے اس گناہ سے معافی مانگ لی محمد عامر کا تعلق ہریانے کے پانیپت کے ایک گاؤں سے رہا ہے اور پھر ان کے خاندان نے ہیڈرت کر کے شہر کا رخ کیا اور رہ تک انیورسٹی سے عالی تعلیم حاصل کی حالی میں ممبائی سے قریب مالگاؤں کے دوران سفر انہوں نے بتایا کہ بچپن سے وہ رسس کی مقامی شخص سے وابستہ رہے اور پیشہ حسینہ میں شمولیت اختیار کر لی باٹھا کرے میں انہیں متعارف کر آیا تھا بلبر سنگھ کے والد دولت رام گاندھی آئی نظریات کے حامل تھے اور تقسیم ملک کے دوران مسلمانوں کے ہر طرح سے مدد کی تھی اور ان کے والدیں نے دونوں بھائیوں کو بھی بہتری کی کام کے لیے بھی نصیحت کی تھی کہ ان کی نقش قدم پر چلے محمد عامر کا کہنا ہے کہ بابلی مسجد پر ہتوڑا چلانے کے ساتھ ہی ان کی بیچے نہیں بڑھ گئی لیکن مسلمانوں کے بارے میں دل و دماغ میں بھری نفرت نے مسجد پر مزید وارک کرنے پر اکسایا اور اس درمیان طبیعت مزید بگڑی اور دوستوں نے مسجد کی شہادت کے بعد پانی پر منتخل کیا جہاں وہ دو انڈ بھی ساتھ لے گئے جو کہ ابھی شہسینہ کے مقام دفتر میں رکھی ہوئی ہے والد نے گھر کے دروازے بند کر دیئے کہ ایک استاد کے بیٹے نے غلط کام میں حصہ لیا شہر میں استقبال ہوا لیکن دل کو چائن نہیں تھا ڈاکٹر سے رجوع کیا گیا تو جانچ کے بعد ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ دو تین مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ گئے جبکہ ان کا ساتھی یوگیند رپال جو شہادت میں شامل تھا پاگل ہو گیا اور اپنے گھر کے عورتوں کو دیکھ کر کپڑے پھاننے لگا دونیوی اور روحانی علاق سے کوئی فرق نہیں پڑا تب مقامی مولانا قلیم صدیقی سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے مشورہ دیا کہ مسجد کو مسمار کرنے کی گناہ کے لئے اللہ سے معافی مانگ لی جائے تب اپنے والد کے ساتھ وہ مقامی مسجد کے سامنے کھڑے رہ کر توبہ کرتا اور پھر اس کی طبیعت سنبھل گئی جس کے بعد 1993 میں یوگیند رپال یعنی محمد عمر اور اس کا باپ مشرب با اسلام ہو گئے بتا جاتا ہے کہ یہ بات عام ہونے کے بعد 27 کارسیوکوں نے اسلام خبول کر لیا محمد عامر کے مطابق یوگیند رپال کی باتیں سننے کے بعد وہ بھی سکون و چین کے لئے اسلام کے آگوش میں آ گئے اور پھر زندگی دوبارہ رما دوا ہو گئی آج کے آخری خبر ترکی سے ترکی کے زلہ ترابزون کی سمیلہ خانقہ میں دریافت شدہ نئے گرجے کی تصاویر کو پہلی دفعہ شائع کیا گیا ہے ایک گرجہ دو سال قبل خانقہ میں تعمیر و مرمت کے کام کے دوران منظر عام پر آیا گرجہ خانقہ کی شمالی چھت کی دائیں ڈھلوان پر واقع ہے اور ایک خفیہ راستے سے خانقہ کے ساتھ منسلک ہے گیجے گا ایک بڑا حصہ شکست و ریخت سے محفوظ ہے اور اس کی دیواروں پر جنت جہنم زندگی اور موت کی تصویر کشی کی گئی ہے ایک ہزار چھے سو سالہ تاریخ کے حامل سمیلہ خانقہ میں تین مراحل میں جاری تعمیر و مرمت کے کام کے دوران منظر عام پر آنے والی اس گرجے تک رسائی کے لئے لکڑی کے راستے کی تعمیر کا کام شروع کیا جائے گا خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خانقہ میں ابھی اور بھی خفیہ گرجے موجود ہیں ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں اگر تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی